اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل برڈز پلینٹ تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے خراب موسم میں ہم نے صرف دو کبو تر ہی ابھی تک پکڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پرانے سے لکفے میں یہ مادی ہے تو ایک یہ لب بچہ پکڑے کل دو مادہ پہلے تو ایک بات ہے کہ ابھی تک ہمارے چار کبو تر بھی مدلہ کے اوپر یہ تو دوسرا یہ ہے کہ ہم رجے گر آپ کو موسم کال دکھا سکے نا یہ آپ دیکھ لیں موسم کتن ایسا کالے بادل چھائے میں چاروں کونوں پہ تو جیسا کہ ابھی بارے شروع ہونے والی ہے تو ہمارے جیسا کہ چار نائی بچے جو دو پینٹیوں ہلے ہیں ایک ڈینیش ہمارا کبو مطلب کہ وہ ڈینیش ٹیڈی تو ایک وہ جو ہمارا دوسرا بڑا اللہ وہ سیل کوٹی کبو تر ہے وہ چا وہ چاروں کبو تر ابھی اسمان میں ہیں تو جیسا کہ ابھی نو میں تو پہلے تو میں آپ دوستوں کو بچے کا شوق کروا تو بچہ کے مطلب کہ کیسا ہے بچہ جیسا کہ ابھی تھوڑی در پہ پہلے یہ آخری جو تھا بچائی پکڑا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں کوئی کبو تر نہیں نظر آئے تو پھر میں نے سوچے یہ یہ آپ دوست اکسا شیئر کرتا ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ دوسری سی وہ کھٹی آنک کے کبو تر نہیں ہوتے جو پنجاب کی سائٹ پہ اڑتے ہیں مطلب کہ اس را ہوا میں اڑنے کی وجہ سے نہیں اس کی چھوڑا بہتنا آنکھوں میں مطلب کہ وہ ہو گئے اس سے یہ لیے آنکھ آپ دوستوں کو جو اگر سائی کلیر کیمرا کر کے دکھائے نا تو یہ لیے آپ پانک دیکھ سکتے ہیں نو کس کی دیکھ لے پلک اور جو دوسری ایک اور بات مز ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا یہ اسمان میں صحیح بڑے کبو تروں کی طرح اڑ رہا تھا یعنی کہ بعض لوگ کے بیچ میں تو اڑنے کی کیا خاص وجہ تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے کہ بہت سے شکین نظرات ایسے بھی ہیں کہ جو اس کا پار ہی دیکھ کے پچھان کے ہوگے پار آپ دیکھ لیں کس قدر یہ میرے انگوٹ تک اس کی یہ بغل آئی ہو یہ بڑے مطلب کہ بڑی بغل کا یہ ایک مطلب کہ ابھی بچ سکتے کہ تیسری کا لی بھی نہیں مطلب کہ تیسری کا لی یہ نکال ہے یہ آخر کے آپ اس کے تین پار دیکھ لیں کس طرح تلوار کی طرح اور یہ اور یہ سیم وہی دوسری سائٹ کے کندہ جس طرح کے اس پار کی چلائی تھی درمے سے بیچ میں سے تھوڑے پار اس کے غائب ہے جس کی وجہ سے جلدی بیٹھ گیا اور آخر کا بھی آپ اس کا پار دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں یہ تو خر پکڑتے ہوئے میرے ہاتھ سے غائب ہوں ہیں تو یہ آپ مطلب کہ آپ دوستوں کو میں بات بتاتا ہوں نا یہ آپ اس کی دیکھ لیں آخر کے دوم اور اس کے پارو کی لیند مطلب کہ یہ جو لو فلائر کبوتر ہے یہ بیسکلی یہ مطلب کہ اندرون پنجاب کی طرف انڈیا میں انڈیا میں بہت لوگ کی نیکو مطلب کہ پسند بھی کرتے ہیں اور ادھر ان کے ٹورنمنٹس بغیرہ بھی ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس کے مطلب کہ دوم کے آپ پتے دیکھ لیں ماشاء اللہ تھے کتنی اچھی دومبے تو دوستو اس طرح کا کبوتر آپ کو جہاں کئی بھی ملے نا وہ بیسکلی کل دومبا کبوتر نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں کہ یہ نیل دومے کبوتروں کی ن اوریجنر لو فلائر مطلب کہ لو فلائر کبوتروں میں سے یعنی کہ جو اوریجنر نہیں ہوتے جن کو کہتے ہیں پکے ایک تو ہوتے ہیں نا کہ مر کبوتر ہو یہ چوکی کبوتروں میں سے بنے ہوئے یہ وہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے کہ اس کے آگے سے چھاپے بھی ماشاء اللہ سے ایک طرح کس کی خوبصورتی دیکھ لیں تو اب وہ مادی کا شوق کرواتے ہیں مادی تو اس سے بھی آؤٹ کلاس ہے چلیں پھر بچے کو چھوڑتے ہیں مادی دکھاتے ہیں تو دوستو جیسا کہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں یہ فیمل پکڑ تھی اور اس کی آنکھ یہ کہ کیمرہ آپ کو بکھا سکتا ہے تو ماشاء اللہ سے آپ دیکھ لیں یہ گولڈن اور چھت والے کبوتر ہوگی کراس میں سے یہ پہ مطلب میرے کینل کے اوپر پہلے بھی ایک ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتا ہے کہ جیٹھ اور اسو کے اسو اور بساق کے کبوتر ہوگی کیا پچھان ہوتی ہے اس میں اڑائی جانے والے تو بیسکلی آپ پھر سے وہ بات آ جاتی ہے کہ جو بساق اور اسو میں کبوتر اُڑتے ہیں وہ کراس والے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ سے کسی م آنکھ دیکھ لیں دوسری سات کی آنکھ کا نور آپ دیکھ لیں اس کے بعد جو اس کی زمینہ تھی یہ ہے اس کی میں ایک با آپ دوستوں کو بات بتاتا ہوں جو اندر کی آنکھ ہیں وہ گولڈن کبوتروں کی لگی ہوئی ہے اور جس کے اوپر کور لگا ہوئے نا آنکھ کے اوپر وہ چھت والے کبوتر ہوگا ہے کیونکہ چاہے گولڈن ہوتی نا تو پھر اس کی زیادہ آنکھ لال ہوتی تو چھت والے کبوتر ہوگی وجہ سے نا اس کی تھوڑی بند لال قسم کی آنکھ ہوگئی ہے مطلب کہ کسا لگ میں لے کے جاتا ہے اور پھر ادھر سے جو کبوتر نیچے نا ذرہا اس کو بھی اسمان میں لے آتا ہے یا تو بیٹھنے لے اس کے ساتھ بیٹھنے پہ ہوتا ہے یا پھر اوپر لے جائے تو وہ کبوتر بھی آپ دوستوں کو میں دکھاؤں گا بڑا مطلب کہ آؤٹ کلاس ہے وہ بھی ابھی اوپر یہ اس کبوتر کے ساتھ ہی یہ آپ اس کا پار دیکھ لیں ماشاء اللہ سے آپ اس کی بغل دیکھ لیں بغل کے بعد اس کے آخر کے پروکی مطلب کہ چلائی دیکھ لیں جس طرح کے پار اس کے دریکٹ اوپر مطلب کہ کبوتر پروازی رکھے میں ان دوستوں کو بہت خوبی اس کے پار کا پتہ ہوگا اور یہ دیکھیں آپ اس دوسری ساتھ سے تھوڑی سی گندی بھی ہوئی یہ یہ مطلب کہ پار نکالتے ہوئے کسی کے وہ مطلب کہ اس مہدی کو میرے خیال میں جہاں پر لکوا بغیرہ ہو گیا ہوگا پھر کسی نے رپیر کر کے آئے مطلب کہ آج اڑا دیا جیسا کہ توار کا آج توار کا دین ہے نا چھوٹی کا یہ آپ دوستو دیکھ لیں جتنا مرضی اس کا پار کھولو نا پار میں اس میں کہ کوئی گیا اپنی وائبریشن آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنی اور ٹیل آپ دیکھ لیں ڈیٹ پستے کی ٹیل مادی اچھی ہے مطلب کہ جوڑوں میں بھی پڑھ سکتی اور کاموں میں بھی پڑھ سکتی تو جیسے بندے کی ہونے وہ اسے نشان یہاں بتاکنے لے جاتا تو اندر سے میں اس کے کلر نہیں دکھاؤں گا کیسا لگا تھا دوستو یہ آپ دیکھ لیں اس کے پنجی آپ دیکھنا بھی یہ میں نیلادہ پنجوں کے پر بیٹھے تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر وائرس ہے فیلال تو اس کے اندر کوئی وائرس وغیرہ نہیں آپ دیکھ سکتے کہ ماشاءاللہ سے کتنی ایک پر علمہ دیا ہے اچھی اڑائی والا کسی نے پرندہ بنائے جاندار کسی ہم کو پرندہ دیکھنا پوشی ہوئی ہے اس پرندے کو تو فائنلی جگہ دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شئر کومنٹ ضرور کیجئے گا جاگر آپ دوستو نے بھی چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اندر چینل کو سبکرائب کر لیں نیچے دیئے جہاں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہنویانیل ویڈیو کو نوٹسکیشن بھی آپ کو مل جائے ٹھینکس آب ووچنگ دیز میں ویڈیو تو دوستو دعا کیجئے گا آج موسم بھی بڑا ساستہ نائی بچے جو ہیں اوپر گئے میں وہ بھی آ جائیں تو آپ دوست بھی ہمیں کومنٹ کر کے لازمی مجھتا ہیں گا کہ آج کی پھڑک میں آپ کے کتنے آئے اور کتنے ضائع ہوئے پھلال آپ ب یہ تک ہمارے چاہ رہی ہیں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ و امان اللہ